اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی محسوس خواتین آج کی اس شام ہم ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے والے ہیں اور وہ موضوع ہے کہ ہم اولاد کی تربیت کیسے کریں اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ کر سوچیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے سب سے قیمتی دولت کیا ہے وہ کیا چیز ہے کہ جسے آپ سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں جس کی خوشی آپ کے لیے سب سے بڑی خوشی ہے اور جس کا غم آپ کے لیے سب سے بڑا غم ہو جاتا ہے ان کے خوش ہونے پر آپ خوش ہونے لگتے ہیں اور ان کی تکلیف پر آپ دکھی ہونے لگتے ہیں غمگین ہونے لگتے ہیں یقیناً آپ سب سمجھ کے ہوں گے کہ وہ پیاری ترین چیز ہماری اولاد ہے انسان کو سب سے زیادہ خود اپنی ذات سے محبت ہوتی اور یہ ایک مانی ہوئی بات ہے اور اپنے بات پھر اپنے ہی حصے اپنے وجود کے حصے اپنے دلوں کے ٹکڑے اپنی اولاد سے محبت ہوتی انسان اپنی زندگی میں کتنا بھی کامیاب ہو لیکن اگر اس کی اولاد کامیاب نہیں تو اسے اپنی کامیابیاں بھول جاتی ہیں انسان خود کتنی بھی ترقی کر جائیں لیکن اگر اولاد دربدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہو بھٹک رہی ہو تو انسان کو اپنی ترقی ترقی نظر نہیں آتی اولاد انسان کے لیے نہ صرف یہ کہ اس دنیا میں خوشیوں اور سعادت کا باعث ہے بلکہ انسان کے مرنے کے بعد بھی دنیاوی اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے ایک قیمتی ورثہ ہے آپ جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں مرنے کے بعد ان چیزوں میں سے دنیا میں بھی آپ کی اولاد ان چیزوں کی وارث بنتی ہے جو کچھ بھی آپ مالو مطا میں سے چھوڑیں اور اگر اولاد نہ ہو تو انسان کی اس دنیا میں وہ دلچسپی اور اس دنیا سے وہ محبت بھی نہیں ہوتی اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا تھا کہ وہ مبخلتن مجبنتن ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بخل کا شکار ہوتا ہے اور اسی کی وجہ سے انسان بزدلی کا شکار بھی ہوتا ہے کمزور ہو جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں انسان بڑے بڑے فیصلے کرنا چاہتا ہے لیکن اولاد اس کے پاہوں پکڑ لیتی ہیں اولاد اس کے بہت سے فیصلوں کو بدل ڈالتی ہیں انسان اپنے مال میں بہت سے لوگوں کو حصے دار بنانا چاہتا ہے لیکن جب اولاد نظر آتی ہے تو پھر سب کچھ اسی کے لئے ہو جاتا ہے اور انسان کیا چاہتا ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے اس کے بچے اس کی دنیاوی دولت کے وارث بنے وہ پھلے پھولے لیکن ہم صرف دنیا کے لئے سوچتے ہیں جبکہ ہماری اولاد ہماری آخرت کی ترقی اور ہماری آخرت کی منزلوں کی بلندی کا ذریعہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اولاد اگر انسان کے مرنے کے بعد اچھے کام کرتی ہیں تو والدین کے درجوں کی بلندی کا ذریعہ ہوتی ہے ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص مرنے کے بعد عالم برزخ میں جب اس کا درجہ بڑھایا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یہ میرے ساتھ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے یعنی میرے ساتھ یہ اتنا اچھا سلوک کیوں ہو رہا ہے اور میرے درجے کیوں بلند ہو رہے ہیں تو اسے بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہاری اولاد کی دعا کی وجہ سے ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اِذَا مَاتَ اِبْنِ آدَمِ اِنْ قَتْ عَامَلُو کہ جب انسان مر جاتا ہے ابنِ آدم مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے اِلَّا مِن سَلَاس سوائے تین چیزوں کے صدقت انجاریہ ایسی جگہ پہ مال لگانا جس کا فائدہ بعد میں بھی اس کو ملتا رہے یا پھر اَوْ اِلْمُنْ يُنْتَفَعُ بِهِ انسان ایسا علم چھوڑ جائے ایسا سکھا جائے کہ جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے جس سے اور لوگ فائدہ اٹھاتے رہے یا پھر تیسری چیز وَلَدُنْ سَلِحُنْ يَدُوْ لَهُ نیک اولاد جو والدین کے لئے دعائیں کرتی یعنی انسان اب خود نیکی کرنے کے قابل نہیں رہا دنیا سے رخصت ہو چکا لیکن کیا چیز اس کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بن رہی ہے اس کی اولاد تو یہ تین چیزیں انسان کے مرنے کے بعد بھی انسان کے نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی ہیں اور ان تین چیزوں میں بھی اگر آپ دیکھیں تو سب سے پیاری چیز آپ کی اور آپ کے قریب ترین چیز آپ کے دلوں میں رہنے والی چیز آپ کی اولاد ہی ہوتی ہے آپ کتنے بھی پڑے لکھے ہوں آپ کتنا بھی لوگوں کو سکھا رہے ہوں تعلیم دے رہے ہوں آپ کتنے بھی مالدار ہوں لیکن اگر آپ کی اولاد نہیں یا پھر اولاد ہے اور بگڑ چکی ہے یا اس کی صحیح تربیت نہیں ہوئی تو باقی نیکیاں بھی انسان کی بیکار ہوتی بھی نظر آتی باقی خیر کے کام اور باقی محنت بھی بعض اوقات پھر بے فائدہ ہونے لگتی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے اور ان کے عامال ہوں گے تو بہت لیکن بتایا یہ جائے گا کہ ان کی اولاد ان کی نیکیاں کھا گئی یعنی خود تو بڑے نیک تھے لیکن اولاد نے ان کی نیکی پہ پانی پھیر دیا سب سفائی کر دی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے آپ کتنی بھی نیک نامی کمائیں لیکن بعض اوقات آپ کی نیک نامی کو بٹا لگانے والی اولاد ہی ہوتی اسی لئے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی اولاد کو انسان کا دشمن بتاتے اردو میں بھی یا پنجابی میں بھی ان کو میٹھا دشمن کہا جاتا ہے کہ لگتے بہت پیارے ہیں لیکن سب سے زیادہ تکلیف بھی بعض اوقات بچوں ہی کی طرف سے پہنچتی آپ ماں اچھی طرح جانتے ہیں ولادت کا مرحلہ ہو یعنی بچوں کے پیدائش کا مرحلہ ہو یا پھر اس کے بعد ان کی تربیت کا مرحلہ ہو یا پھر بڑے ہو کر ان سے خدمت لینے کا معاملہ ہو یہ سارے مرحل کس قدر تکلیف دے سبر آزماء اور انتظار والے ہوتے ہیں اور ہماری عام دعاوں میں ایک دوسرے کے لئے کیا ہوتا ہے اللہ تمہیں اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے کیونکہ واقعی انسان کے لئے ایک بہت بڑی خوشی کا ذریعہ بھی ہے اولاد لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّ مِنْ اَوْلَادِكُمْ وَأَزْوَاجِكُمْ عَدُوَّ لَكُمْ کہ تمہارے بچے اور تمہارے بیبیاں یا بیبیوں کے لئے شاہر تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں فَحْذَرُوْهُمْ ان سے محتاط رہو وَإِنْ تَعْفُوا وَتَسْفَهُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ پھر اگر تم ماف کر دو درگزر کرو بخش دو تو اللہ بھی غفور الرحیم ہے یعنی اولاد کا رشتہ ایسا ہے جس کو تم کات کے پینک نہیں سکتے وہ تمہارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تمہارے ساتھ ان کا تعلق ہر صورت میں ہے آپ ان کو جتنا بھی آنکھ کریں جیسے بھی ڈسون کریں آپ کر نہیں سکتے کیونکہ آپ کے نام کے ساتھ ان کا نام ہے آپ کی پہچان ہے آپ ان کی پہچان وہ آپ کی پہچان ایک دوسرے کے لئے لازم ملزوم ہے لہٰذا یہ ایک ایسا زندگی کا حصہ ہے کہ جسے آپ اگنور نہیں کر سکتے آپ کی کتنی بھی مجبوریاں ہوں آپ کی کتنے بھی کام ہوں آپ پر کتنے بھی ذمہ داریاں ہوں آپ کیسے بھی بیمار ہوں لیکن اولاد کی تربیت کی ذمہ داری اولاد کی اچھائی بھلائی کی ذمہ داری یہ آپ پر ہے آپ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے یہ ذمہ داری ادا کرنی ہی ہے اور اس کے لئے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں یا ایوہ اللذین آمنو قو انفسکم و اہلیکم نارا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ پہلے اپنے آپ کو اور پھر اپنے بال بچوں کو آگ سے بچاؤ لہذا ایک عام انسان کی حیثیت میں اور خصوصاً مسلمان والدین کی حیثیت میں جہاں ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اولاد کو کھلانے پلانے کی ان کی صحت صفائی کی ان کو عدب آداب سکھانے کی وہاں ان کے ایمان اور دین کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم پر اور قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی ریایہ کے بارے میں سوال ہوگا پوچھا جائے گا اور اس میں عورتیں بھی ذمہ دار ہیں عورت اپنے شوہر کے گھر میں نگران ہے باہر کے کاموں کی نگران نہیں ہے باہر کے شوہر کے بزنس کی نگران نہیں بنائی گئی لیکن گھر کی زندگی میں شوہر کی عدو موجودگی میں عورت کی ذمہ داری ہے اور قیامت کے دن اس سے اس ذمہ داری کے بارے میں سوال ہونے والا ہے یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر آپ ان کو بہت اچھا کھلا نہیں سکتے بہت اچھا پلا نہیں سکتے بہت اچھا گھر نہیں لے کر دے سکتے ترہ ترہ کے کھلانے نہیں لے کر دے سکتے ان کی ہر خواہش پوری نہیں کر سکتے تو پوچھ نہیں ہوگی اس کا امتحان نہیں ہوگا لیکن اگر وہ دین سے دور ہو گئے بھٹک گئے انہوں نے دین کا رستہ چھوڑ دیا ان کے ایمان میں خلل آ گیا تو ضرور پوچھ ہوگی لہذا اس پوچھ سے پہلے اس سوال سے پہلے ہمیں اس دنیا میں اس وقت میں اس محلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے جواب کے لیے اور ہمارا یہ جواب کسی معمولی ہستی کے سامنے نہیں ہے اس ہستی کے سامنے ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے غیب اور حاضر سب کو جاننے والا ہے دلوں کے چھپے ہوئے خیالات اور وسوسے اور نیتیں اور ارادے اس کے لیے چھپے ہوئے نہیں ہیں یہ سب کچھ اس کے سامنے ظاہر ہے اس لیے ہم انسانوں کے سامنے تو عذر کر سکتے ہیں کسی انسان کو تو بہلا سکتے ہیں کسی انسان کو تو کہہ سکتے ہیں ہماری بڑی مجبوریاں ہیں ہم پر بڑی ذمہ داریاں ہم پر بہت بوجھ ہے ہمارے پاس وقت نہیں ہے ہمیں فرصت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم یہ عذر اور بہانے نہیں کر سکتے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہماری کون سے مجبوری کیسی ہے اور کتنی ہے اور کہاں ہم وقت کس کام میں لگاتے ہیں جو وقت ہم کسی اور زیادہ بہتر اور تعمیری کام میں لگا سکتے ہیں کیونکہ بعض وقت ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن اس وقت کو ہم صرف اور صرف انٹیٹینمنٹ میں گزارنا چاہتے ہیں ہم بھی کام کر کے لوٹے ہیں بچے پڑھ کر لوٹے ہیں اب کون بیٹھ کے ان کی تربیت کرے کون ان کو بیٹھ کے پوچھے کہ تمہیں باہر کیا مشکل پیش آئی کیا سن کر آئے ہو کیا دیکھ کر آئے ہو کیا سوچتے ہو تمہارے دل میں کیا خیالات ہیں اس کے بارے میں ہم جاننے کی زہنتی گوارہ نہیں کرتے وہ ایک اور سوچ پہ جا رہے ہیں وہ ایک اور دنیا میں رہتے ہیں ہم ایک اور دنیا میں رہتے ہیں اتنی بڑی خلیج اتنا بڑا فاصلہ ہوتا چلا جا رہا ہے یہ کیسے کم ہوگا اس کے لیے صرف ایک خواہش اور صرف امید اور انتظاری کافی نہیں اس کے لیے سنجیدی سے ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور اپنے لیے کرنا ہوگا کسی دوسرے پر کچھ احسان نہیں اپنے فائدے کے لیے اپنے بچوں کے فائدے کے لیے اپنی آئندہ نسلوں کے فائدے کے لیے ہمیں اپنی یہ ذمہ داری نبھانی ہوگی اپنی آخرت میں جواب دہی کرنے کے لیے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کا وعدہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ہم قیامت کے دن ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ملا دیں گے یعنی اگر والدین کے درجے بلند ہیں یا اولاد کے بلند ہیں تو ان کو وہاں پر اکٹھا کر دیا جائے گا اور کسی ایک کے عمل میں کمی نہیں کی جائے گی جو نیچے کے درجے والا ہوگا وہ اوپر کر دیا جائے گا ملا دیا جائے گا لیکن اگر اولاد نافرمان ہیں تو پھر وہ تو دنیا میں بھی انسان کو چھوڑ جاتی ہے قیامت کے دن تو بہت ہی دوری ہو جائے گی آپ دیکھیں حضرت نو علیہ السلام آخری وقت میں اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں یا بنیر کب معانا اے بچے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ لیکن بچہ ابھی بھی نہیں سن رہا ساری زندگی سمجھاتے ہیں سکھاتے ہیں کوئی کو تاہی نہیں کرتے ان کے چار بچے تھے تین بچے بہت ہی نیک اور بہت ہی اچھے نکلے نو علیہ السلام کے بچوں میں سے ایک بچہ جس کی کمپنی اچھی نہیں تھی وہ آخری وقت تک بھی سمجھ کر نہ دیا تو اس نے کہا سعاوی الہ جبل یاسمونی من الما جب طوفان آیا جب بارش آئی جب زمین سے پانی ابلنے لگا تو نو علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے اپنے گھر والوں کے ساتھ تو انہوں نے پکارا کہ آو بچے ہمارے ساتھ تم بھی آ جاؤ ابھی ایمان لے آو کہہ لگا کہ نہیں میں وہ پہاڑ پر چڑ جاؤں گا سعاوی الہ جبل میں پہاڑ پر پناہ لوں گا یاسمونی من الما مجھے وہ پانی سے بچا دے گا میں نہیں ڈوبتا فکر نہیں کرے میری اپنا کام کرے آپ نو علیہ السلام رو کے پکارتے ہیں قَالَ لَا سِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ بیٹے آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی تمہیں بچا نہیں سکتا کوئی بھی چھڑانے والا نہیں کوئی کام نہیں آسکتا اور ابھی ان کی گفتبو جاری تھی وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَعُوجِ وَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ایک موج آئی اور باپ بیٹے کے درمیان فاصلہ کر گئی اور بیٹا غرق ہو کر رہ گیا پیغمبر ہیں ساڑھے نو سو سال تبلیغ کر رہے ہیں اللہ کی خاطر دن رات دوڑ دھوک کرنے والے ہیں کسی لمحے کچھ بھی کمی نہیں کرتے اللہ کی عبادت میں اللہ کے پسندیدہ ترین بندوں میں سے ہیں لیکن اپنے بچے کے معاملے میں وہ بھی بے بس ہیں اپنے بچے کو نہیں بچا سکے اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے تو کسی بھی انسان کی نیکی دنیا میں تو اس کی اولاد کے لیے ہو سکتا فائدہ مند ہو لیکن آخرت میں اگر ایمان نہیں اگر عمل حصال نہیں تقویٰ نہیں تو اولاد کو ہم بچا نہیں سکتے قیامت کے دن دنیا میں تو بعض اکات بہت سے طریقوں سے ہم کسی نہ کسی طرح ان کو کھینچ تان کے کسی ایک مقام پر لے ہی آتے ہیں لیکن آخرت میں نہیں لاسکے اللہ تعالیٰ قادر البھیکل بیلاغ ہے اس میں کوئی بے انصافی نہیں لہذا وہ دن جس میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا وہ دن جس میں سارے رشتے ایک دفعہ ختم ہو جائیں گے نفقہ فی السور فلا انصاب بینہم یوم اذن ولہم یتساءلون جب سور پھوکا جائے گا تو آپ اس میں کوئی رشتہ داریاں باقی نہیں رہیں گی کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں وہاں تو ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا یوم یفر المرء من اخیہی و امہی و ابیہی و صاحبتہی و بنیہی لیکل امرئم منہم یوم اذن شعن یغنی جس دن بھاگے گا انسان یوم یفر المرء من اخیہی اپنے ہی بھائی سے و امہی اپنے ہی ماں سے و ابیہی اپنے ہی باپ سے و صاحبتہی اپنی بیوی سے و بنیہی اور اپنے بیٹے سے لیکل امرئم منہم یوم اذن شعن یغنی ہی ہر شخص پر اس وقت ایسی حالت ہوگی جسے دوسرے سے بے نیاز کر دے گی لہٰذا جو خیر خائی کرنی ہے ہمیں آج کرنی ہے جو کچھ دینا ہے بچوں کو آج دینا ہے اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا دیں پھر کیا کریں اگر واقعی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر آپ یقین مانتے ہیں اس بات کو کہ اس کے بارے میں قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی اولاد کی نیکیاں آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہوں گی فہاہیے پھر کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں رکھوں گی کہ جن کا آپ کو ہر صورت خیال کرنا ہوگا دنیا کی کامیابی کے لیے بھی ان کی اور آخرت کی کیونکہ جب اولاد نیک ہوتی ہیں اس کے اندر سارے اچھے اخلاق ہوتے ہیں وہ خدا کا خوف رکھتی تو وہ آپ کو بھی حق دے گی اور وہ باقی انسانوں کو بھی حق دے گی پھر وہ کسی پر بھی ظلم کرنے والے نہیں ہوں گے کیونکہ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف انسان کو ایک بہترین انسان بناتا ہے ایسا انسان وعدہ خلاف نہیں ہوتا جھوٹ نہیں بولتا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا خیانت نہیں کرتا وہ ہر ایک کا حق پہچانتا ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے والا ہوتا ہے اگر آج ہم دیکھیں کہ اولاد کے ہاتھوں میں بساوقات ترہ ترہ کی مشکلات ان کی شادی کرنے کے بعد ان کے مچور ہونے کے بعد ان کے کاروبار کرنے کے بعد بھی بعض وقت بہت سی پریشانیاں ہمیں جو ان کی طرف سے پہنچتی ہیں ان میں ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے کہ ان کے کردار میں وہ پختگی نہیں ہوتی وہ مچورٹی ان کے اندر نہیں ہوتی وہ چیز ان کے اندر نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی کے بہت سے معاملات خود بھی حل کر سکیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے اولاد کی تربیت کے بارے میں یہ بات یاد رکھئے کہ اولاد کی تربیت ان کی پیدائش کے بعد نہیں ان کی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی ہے اب آپ چونکہ مکس ٹراؤڈ ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ابھی اس مرحلے میں داخل ہی نہیں ہوئے مثلا بعض بچیاں ہوں گے جن کی شادی نہیں ہوئی بعض ایسی ہیں کہ جو ابھی اس مرحلے میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ آئندہ کئی بچوں کی ماں بنیں یا یہ کہ آپ نانی دادی بن چکی ہیں تو آپ کے گھر میں بچوں کی پیدائش ہو یا یہ کہ آپ کے بچے بڑے ہو چکے ہیں تو آپ کو مشکلات پیش آ رہی ہیں تو چونکہ مجھے ان سارے گروپس کو باری باری دیکھنا ہے اس لئے میں مختصرا ہر گروپ کے بارے میں کچھ بات کروں گی تو سب سے پہلے ابتدا میں یہ بات یاد رکھئے کہ تربیت پیدائش کے بعد نئی پیدائش سے پہلے شروع ہوتی جو ایک آئیڈیل سیچویشن ہے اگر ہم آئیڈیل سیچویشن اب نہیں بھی رکھتے تو کیا کریں وہ بات بعد میں ہوگی لیکن آئیڈیل سیچویشن یہی ہے کہ تربیت اولاد کے لیے اچھی لڑکی کا انتخاب ضروری ہے اور اچھی لڑکی سے مراد صرف خوبصورت لڑکی نہیں صرف مالدار لڑکی نہیں با اخلاق اور دیندار لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے چار چیزوں کے بنیاد پر شادی کی جاتی اس کے نام نصب اس کے مال اس کی خوبصورتی اور اس کے دین کی بنیاد پر تو تم دین والی کو اختیار کرو تمہارے خات خاک آلود ہوں یہ ایک محاورہ ہے پیار کی ڈانٹ ہے سختی سے تھوڑا سا ہے ڈانٹ کے کہا کہ تم جب عورت کا انتخاب کرو تو اس کے دین کو دیکھو اخلاق کو دیکھو کیونکہ ایک باخلاق انسان ایک سلجہ ہوا انسان پورے خاندان کی اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے اور ایک بد اخلاق انسان ایک بد زبان انسان خواہ وہ کتنا بھی خوبصورت ہو کتنا بھی مالدار ہو بعض وقت پورے خاندان میں پھونڈ ڈال دیتا ہے تو بیوی کا انتخاب دین داری کی بنیاد پر اس کے بعد باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں کہ شوہر اور بیوی کے باہمی جسمانی تعلق کے موقع پر بھی شیطان مردود سے پناہ مانگو کیونکہ اس وقت شیطان تمہاری اولاد میں شریک ہونا چاہتا ہے اس وقت سے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ شریک ہو جائے اور اولاد تمہاری نہ رہے اس کی ہو جائے تمہاری مرضی اور تمہارے طریقے پر نہ چلے اس کے طریقے پر چلے لہذا اس وقت بھی وہ اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتا لہذا مسنون دعا سکھائی گئی پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پرگننسی کا جو مرحلہ آتا ہے تو دورنگ پرگننسی اب دیکھیں کہ بچہ اپنی ساری خوراک کہاں سے لے رہا ہوتا ہے ماں کے خون سے ماں جو کچھ کھاتی جو کچھ سوچتی جو اس کی جذباتی کیفیات ہوتی جیسی اس کی ذہنیت ہوتی وہ انڈیریکٹلی بچے پر اثر انداز ہو رہی ہوتی جیسے وہ ماں کے خون سے غذا لے کے نشن و ماں پا رہا ہوتا ہے ایسے ہی ماں کے خیالات اور ماں کے روٹین اور ماں کے جو طریقے ہیں وہ بھی اس پر اثر انداز ہو رہے ہوتے ہیں لہٰذا اس دوران ماں کو خاص طور پر اپنی سوچ پوزیٹیو رکھنی چاہیے مسوط سوچ جلنا کرنا رونا دھونا غم اٹھانا ویسے بھی یہ ہے کہ وہ کیفیت ایسی ہوتی ہے یعنی وہ مرحلہ ایسا ہوتا ہے جس میں ایک عورت جس سے قرآن پاک میں آتا ہے تکلیف پر تکلیف اٹھا رہی ہوتی ہے جذباتی اعتبار سے بھی بہت ڈسٹرب ہوتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے چینجز یعنی فیزیکل چینجز تو ہوں گے اور اس میں اوپر نیچے بھی مزاج ہوگا لیکن بات یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے امیت اصبر یصبر اللہ جو صبر کرنا چاہتا ہے اللہ اس کو صبر دے رہتا ہے نا پسندیدہ نا گوار باتوں کے باوجود اپنے مزاج کو درست رکھنے کی کوشش کرنا بہت ضروری ہے اور وہ صرف نصیت سے نہیں ہوگا کہ میں آپ کو نصیت کر رہی ہوں کہ آپ اپنا مزاج درست رکھئے تو وہ ہو جائے گا نہیں اس کے لئے آپ کو ذہنی طور پر کسی اچھی اکٹیوٹی میں مشغول کرنا ہوگا اچھی کتابیں پڑھئے اپنی صحت کے بارے میں بچوں کی تربیت کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں اور کوئی بھی اچھی کتابیں پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی عبادات کا خیال رکھئے تلاوتِ قرآن باقائدگی سے کیجئے بچے کی سب سے پہلے فیکلٹی جو کام کرتی وہ لسننگ کی ہوتی بچہ ماں کے پینٹ میں بھی سن رہا ہوتا ہے لہٰذا آپ اس کو اچھی چیزیں سنوائیے قرآن پاک کی تلاوت خود بھی کیجئے اور اگر اچھی نہیں کرنی آتی تو خوبصورت قاریوں کی قرآت میں خود بھی لسننگ کیجئے پھر اسی طرح خوب دعائیں مانگئے آپ دیکھئے کہ جتنے بھی پیغمبر تھے انہوں نے اپنے نیک اولاد کے لئے دعا کیا اللہ تعالیٰ سے اور ان دعاوں میں کیا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا وذریاتنا قررت آئین وجعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہمیں اپنے شہروں یا اپنی بیویوں اور اپنی اولاد میں سے آنکھوں کی تھندک عطا کر اور ہمیں متقین کا امام بنا یعنی ہمارے گھر آنے کو نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں سب سے آگے لے جا یعنی تقویٰ اور نیکی کی مثال بنے ہم بعضوں کا تو دنیاوی اعتبار سے لوگ کمپیٹیشن کر رہتے ہیں کہ ہماری فیملی مشہور ہو کے اس میں سب ہی ڈاکٹرز ہیں اور ہمارا کسی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہمارا نام لکھا جائے کہ وہ فلان فیملی جو ہے اس کی یہ شراخت ہے کہ سارے کے سارے ماں باہ بہن بائی بچے وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس فیلڈ کے ہیں یا اسی طرح اور بھی کوئی شوق ہو سکتے ہیں وہ سب باتیں اچھی ہیں دین کے ساتھ دنیا کی بھلائی بھی مانگنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کی ٹھنڈک کہ اللہ ہمیں اولاد کی خوشی نصیب کر یہ دعا اللہ تعالیٰ نے سکھائی سورة الفرقان میں آتی ہے کسی بھی قرآنی دعاوں کی کتاب میں یہ دعا آپ کو ملے گی عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے لیکن خاص طور پر پرگننسی کے دوران پھر اسی طرح وہ دعائیں جو حضرت زکریہ علیہ السلام نے مانگی تھی اپنے بچے کی ولادت سے پہلے رب حبلی مل لدن کا ذریعت انطیبہ اے اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر اور پراکو مالی میں جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش ہی تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر ان کو خوشخبری سنائی کہ وہ حسوراً ونبیاً کہ وہ بہت پاک دامن ہوں گے نبی ہوں گے وجیہاً بہت شاندار ہوں گے یعنی جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی وہ سب قبول ہوئیں اسی طرح ان کی دعا میں سے یہ بھی تھا رب حبلی من الصالحین رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں سے دے یعنی ایک نیک روح میرے گھر میں آئے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ دعا جو ہے وہ ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے انسانی زندگی میں پریئر اس پاور کوئی چیز تقدیر کو نہیں بدل سکتی دعا تقدیر کو بھی بدلتی ہے اس لئے کبھی بھی مایوس نہ ہو اور اس کا مطلب نہیں کہ اب تو وقت گزر گیا آپ کیا کریں اب تو بچے بڑے ہو گئے ٹھیک ہے اب آپ ربنا حبلنا من ازواجنا وزرعیاتنا والی دعا مانگئے لیکن دعا کرتے رہیے کبھی بھی مایوس نہ ہوئے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صرف دعا ہی نہیں ہر چیز میں دعا کے ساتھ دعا بھی ضروری ہے اور ان دعاوں میں اچھی کمپنی ایسی خاتون جو پرگنسی کے مرحلے میں ہو حمل کے مرحلے میں ہو اس کے لئے اچھا ماحول بہت ضروری بعض وقت ایسا ہوتا ہے نئی نئی شادی ہوتی ہے ایجسمنٹ بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے نئے گھر والوں کے ساتھ معاملات درست نہیں ہو پا رہے ہوتے تو بچیاں عموماً پہلی پرگنسی میں یا اس کے بعد بھی کچھ بہت زیادہ منٹری ڈسٹرگ ہوتی ایموشنلی بھی بہت ڈسٹرگ ہوتی ایسے میں گھر والوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ایک بچی جس کے لئے یہ ماحول بھی نیا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اتنی زیادہ فزیکلی چینجز آ رہی ہیں اتنے ہارمونل چینجز ہیں تو اس بچی کو ایک اچھے ماحول کی بہت ضرورت ہے لہذا بہت سی چیزوں میں درگزر کرنا چاہیے آپ اپنی آئندہ نسل کی خاطر اس بچی کو کچھ مارجن دیں وقت دیں نہ کہ اسے ایسی ٹینشن سے گزاریں کہ جس کا سارا اثر براہ راست اس بچے پر آئے اور ایک گھر میں خاردار پودا اگائے نہیں سارے اہل خانہ کو صبر و ضبط شوہر کو بھی صبر و ضبط اور تحمل کی ضرورت ہے کیونکہ مرد حضرات اس کیفیت سے گزرتے ہی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ عورت کے اوپر یہ موڈز کیوں آ رہے ہیں اور یہ کیفیت کیوں ہیں وہ کبھی رو رہی ہے کبھی ہنس رہی ہے چھوٹ چھوٹی باتوں پر ناراض ہو رہی ہے یہ سب کیفیات ایک جسمانی تبدیلی کی وجہ سے ہوتی ہیں اس لیے اس میں عورت کو ایک رخصت اور ایک ریایت دی جانی چاہیے اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ ایسی بچیاں جو کسی نئے ماحول میں آئیں اور اپنے پچھلی ساری دوستیں چھوڑ چکی ہوں اور اشتدار بھی چھوڑ چکے ہوں اور خاص طور پر جیسے ماحول میں آپ رہتے ہیں بعض وقت آپ دور دراز ملکوں سے بچیوں کو بیعہ کر لاتے ہیں ان کے لیے ماحول بھی نیا ان کے لیے گھر بھی نیا اور ان کے لیے جسمانی طور پر بھی ایک نیا ایکسپیرینس تو ایسے میں کچھ اور بھی زیادہ آپ کی ذمہ داری ہو جاتی ہے صبر و تحمل کی اور بات برداشت کرنے کی لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھئے کہ اگر آپ کا تعلق کسی بھی ایسی محفل سے ہے کسی ایسی مجلس سے ہے جہاں آپ کم از کم ہفتے میں بھی ایک بار جا کر روحانی سکون حاصل کرتے ہیں تو اپنے ساتھ اپنی بیکیوں کو اپنی بہوں کو اپنے ایسی بچیوں کو ساتھ لے کر جائیے تاکہ ان کو بھی ایک اچھی کمپنی ملے کیونکہ آپ جب اللہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں قرآن کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو یقینی طور پر آپ کی اوپر ایک سکینت نازل ہوتی جس کا حدیث پاک میں بھی ذکر آتا ہے لہٰذا اچھی کمپنی سے مراد اچھی دوستیں اچھے لوگ اور اس کے علاوہ اچھی مجلسیں اچھی محفلیں یہ بچیوں کے لیے بہت ضروری ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ وقتی طور پر وہ اپنے غم بھول جاتی ہیں اور ایک وہ اداسی کی کیفیت بھی ختم ہوتی ہے اور جب اچھے لوگوں سے دوستی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا دوست خوشبو بیشنے والے کی طرح ہوتا ہے کہ جس سے اگر آپ خوشبو نہ بھی خریدے تو صرف اس کی خوشبو کی دکان سے آپ اگر بیٹے میں پاس تو خوشبو ہی آتی رہے گی آپ کسی بھی پرفیوم کے کاؤنٹر پر جائیے تو آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ نہیں بھی خریدے تو تھوڑا سا اس کو ٹیسٹ کرتے ہوئے بھی آپ نکلتے ہیں تو آپ کے لباس یا آپ کے کپڑوں سے خوشبو ہی آتی ہے تو خوشبو کے تو پاس سے بھی آپ گزر جائیں تو آپ پر ایک اثر ہوتا ہے جس سموکنگ اگر کس سموکنگ کرنا ہو تو آپ خود نہیں بھی کر رہے ہو تو آپ کے کپڑوں میں دھوان جذب ہو جائے گا آپ وہاں سے نکل کے گھر آئیں گے تو باقی رہیں گے اثرات اسی طرح اگر انسان اچھی محفل میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو لازمی طور پر اس کے اثرات اس پر اچھے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ذکر کی کسرت کرنی چاہیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب پیدائش کا مرحلہ ہو یعنی ولادت ہو رہی ہو اس وقت آیت الکرسی پڑھنی چاہیے کیونکہ اس سے شیطان دور ہوتا ہے اور جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں آزان دینی چاہیے کیونکہ آزان سن کے بھی شیطان بھاگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مریم کی مثال دے کر فرمایا کہ ہر بچے کو پیدا ہوتے ہی شیطان ٹھوکہ لگاتا ہے سوار مریم کے اور عیسی ابن مریم کے کیونکہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی اب آپ دیکھئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ ان کی والدہ نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شیطان سے بچا کے رکھا آپ بھی یہ دعا کر سکتے ہیں یہ دعا کو خاص نہیں تھی ان کے لئے آپ کے لئے بھی ہے اور وہ دعا کیا تھی اِنِّ اُعِیدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ اللہ میں اس بچی کو اور اس کی آئندہ آنے والی نسل کو آپ دیکھیں کتنی دور تک سوچ رہی تھی وہ اس کی آئندہ آنے والی نسل کو شیطان مردوس سے بچا کر تیری پناہ میں دیتی ہوں تیری حفاظت میں دیتی ہوں لہٰذا کتنی ضروری ہے یہ بات کہ ہم ہر ہر مرحلے پر چکننے رہیں ہر ہر موڑ پر ہم خیال رکھیں اور کسی وقت بھی غافل نہ ہوں پھر اسی طرح جب بچہ پیدا ہو تو اس پر خوشی کا اظہار کریں آپ کے لئے خوش قسمتی کا باعث کون ہو بیٹا ہو یا بیٹی ہو ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی آپ کے لئے کئی رحمتوں کے دروازے کھولے آپ کے رسک میں معلوم نہیں اس بچے کی آمد سے کتنا اضافہ ہو اس کی اچھی تربیت میں آپ کے لئے کتنے درجات کی بلندی ہو لہٰذا بچے کی پیدائش پر گھر والوں کو خاص طور پر ایک دوسرے کو اور باقی دوست رشتداروں کو بھی مبارک دینی چاہئے حضرت حسن بسری نے ایک بچے کی پیدائش پر یوں دعا دی کہ اللہ نے جو بچہ تمہیں دیا ہے اس میں تمہارے لئے برکت ہو شکر کی توفیق ہو یہ بچہ نیک اور پارسہ بنے صحت اور لمبی عمر پائے یعنی ایک دعا کا نمونہ ہے یہ اس طرح کی دعائیں دی جا سکتی ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بچے کی جو پہلی غزہ ہے وہ بھی کسی نیک انسان سے باخلاک اچھے انسان سے دلوانی چاہیے کیونکہ بچہ جب پیدائش کے پر بلکل محصوم ہوتا ہے اس پر پہلے پہلے جو بھی اثرات ہوں گے وہ اس کے اندر جذب ہو جائیں گے پرنٹ ہو جائیں گے آپ اس کے کان میں آزان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ کی بڑائی اس کے دل میں جائے گی چاہے وہ نہیں سمجھے مگر اس کے اثرات ہیں قرآن پاک کے اور اللہ کے جو ذکر کے الفاظ اور حروف ہیں اس کے بھی اثرات ہیں وہ اثرات انسان کے اندر جاتے ہیں جو اٹھائے گا اس کے ہاتھوں کے بھی اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے جو اسے پہلی دفعہ کھلائے گا اس کے بھی اثرات اس بچے کی شخصیت میں جائیں گے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے بچے لائے جاتے تھے جو بالکل نو مولود ہوتے تھے اور آپ ان کی تحنیق کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ انسان کی انگلیوں سے ریز نکلتی ہیں تو جب ایک اچھے انسان اچھے کردار کے انسان کے پاس ویسے کہ آپ نے دیکھو گئے یہ صرف بچوں کے لئے نہیں کسی شخص کے پاس آپ بیٹھے ہیں کہ ہم اتنا کمپورٹیبل فیل کرتے ہیں اتنا اچھا آپ کو لگتا ہے اور کسی شخص کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ تھوڑی دن میں کہتے ہیں کہ بس کب ختم ہو یہ مجلس تو ہم یہاں سے اٹھیں یعنی آپ کو گھبرانٹ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی کمپنی سے اور یہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جن کی سوچ پوزیٹیو ہوتی ہے جن کا اخلاق اچھا ہوتا ہے ان کی طرف آپ خود بخود کھچتے چلے آتے ہیں ان کے اندر ایک خاص کشش ہوتی ہے تو نیکی اپنے اندر ایک کشش رکھتی ہے کشش محض لباس میں نہیں ہوتی کشش محض کسی میک اپ میں نہیں ہوتی کشش شخصیت کی خوبصورتی میں ہوتی کشش دل کی خوبصورتی میں ہوتی لہٰذا اس خوبصورتی کو منتقل کیا جاتا ہے بچوں کی طرف پھر اسی طرح ماں کا دودھ پلانا یعنی اگر تحنیق کے بعد ماں اپنا دودھ پلائے تو بچے اور ماں کے درمیان ایک قریبی تعلق پیدا ہوتا ہے آج ماں اپنی خوبصورتی کے لیے اتنی خود غرض بعض وقت ہو جاتی ہیں کہ بچوں کو دودھ نہیں پلانا چاہتی ہیں اور اب تو آپ دیکھیں کہ میڈیکل سائنس نے اتنے زیادہ اس کے فضائل بیان کیے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ماں وہ کرتی ہیں لیکن اگر آپ میڈیکل ہی ایک کام کر رہے ہیں تو اس کا عجر تو نہیں ہے نا عجر تو اس وقت پہ جب آپ کی نیت بھی اچھی ہو کہ آپ اللہ کا ایک حکم پر عمل کر رہے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایک گھونٹ جو آپ بچے کو پلاتے ہیں وہ آپ کی طرف سے ایک طرح سے صدقہ بھی ہوتا ہے صدقے سے مراد یہ نہیں کہ ہم جیسے کسی کے اوپر کوئی بیماری آگئی تو کسی کو کچھ دے آئے کسی پر وارکے تو وہ صدقہ صدقے مراد یہ ہے کہ ایک ایک کترے کا عجر آپ کی طرف سے لکھا جاتا ہے وہ جو کچھ آپ دیتے ہیں وہ آپ کے نام اعمال میں شمار ہوگا کہ آپ نے اپنے جسم کا ایک حصہ اپنے اندر سے اپنی جزا سے ایک چیز نکال کر ایک بچے کی پرورش میں استعمال کی لہٰذا اس کو بھی بہت خوشی کے ساتھ کریے آپ دیکھیں کہ بعض وقت بچے بہت تنگ کرتے ہیں اس وقت ماہیں پھر بعض وقت بددعائیں دینے لگتی ہیں کبھی بھی ایسا نہیں کریں کتنا بھی خصہ آئے بچوں پر کتنا بھی تکلیف ہوں بعض وقت بچوں کے دان جب نکلتے ہیں وہ کاٹتے ہیں ماہوں کو دودھ پلاتے ہیں تو بے اختیار ماہوں کی زبان سے بعض وقت بہت خراب لفظ بھی نکل جاتے ہیں نہیں معلوم نہیں کہ اس وقت کیا دعا اٹھا لی جائے قبول ہو جائے اور پھر ساری زندگی آپ اس پر پشتائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر خواتین کو کس بات کی تلقین کی کہ وہ اپنی زبان کا استعمال درست کریں آپ نے فرمایا میں نے تمہاری اکثریت کو جہنم میں دیکھا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کوئی کوئی ڈسکرمنیشن تھی عورتوں سے تو اللہ تعالی بہت سب نالا ہیں اور بہت نفرت کرتے ہیں اس لیے جہنم پر یہ مطلب نہیں ہے اس بات کا مراد اس سے کیا تھی اس کا معنی کیا تھا اس کا مطلب کیا تھا کہ ان باتوں سے بچوں کے جو وہاں لے جانے کا سبب ہے جو پوچھا گیا کہ کیا سبب ہے تو یہی بتایا گیا کہ تم تکفرن اللہ تم لانتان کی بہت کسرت کرتی ہو تو یاد رکھئے کہ بچہ بچپن میں جو کچھ سنتا ہے جیسے الفاظ سنتا ہے ویسے ہی پر وہ ریپیٹ کرنے لگتا ہے اگر آپ بہت زیادہ نو کا استعمال کرتے ہیں تو بچے کے زبان پر بھی ہر چیز بھی نو ہوگا آپ نو بولیں گے تو بچہ بھی نو بولے گا آپ مسکرائیں گے تو بچہ بھی مسکرائے گا آپ اچھے نرم انداز سے بات کریں گے تو بچے کے اندر بھی وہی ٹون آئے گی اور اگر آپ کسی کا مذاق اڑائیں گے تو بچہ بھی مذاق اڑانا سیکھے گا بحیثیت ماں کے آپ ایک رول موڈل ہیں چوبیس گھنٹے کے لیے خصوصاً بہت چھوٹے بچوں کے لیے جبکہ وہ فلی ماں پر ڈیپنڈنٹ ہوتے ہیں لہٰذا آپ کو بچے کی تربیت سے پہلے اپنی کرنی ہوگی یاد رکھئے بچوں کی تربیت ہو نہیں سکتی جب تک کہ آپ اپنی تربیت نہیں کرتے جب تک آپ کے اندر اخلاق کی خوبی نہیں اگر آپ کی پرسنالیٹی ڈول پرسنالیٹی ہے کہ آپ کہیں کچھ ہے کہیں کچھ سامنے کسی کے کچھ باہر کچھ مثلاً آپ کسی کی بیٹھ کے گھر میں برائیاں کر رہے ہیں بچہ کھیل کلونے میں لگا ہوا لیکن اس کے کان آپ کی طرف لگے ہیں کہ آپ کیا بات کر رہی ہیں اچھا تھوڑی دیر میں وہی شخص آ جاتا ہے آپ بہت مسکر آ کے اٹھ کے لوگوں کے پیچھے اور طرح ان سے معاملہ کرتے اور سامنے کچھ اور کرتے یہ منافقت ہم نے اپنے رویے سے سکھا دی ہم جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں جاؤ بیری طرف سے کہ دو گھر پہ نہیں فون پہ بتا دو ہے ہی نہیں یہ سب کچھ ہم سکھا رہے ہوتے ہیں لہذا جو ہی بچہ ذرا ہوش سنبھالنے لگے تو سب سے اہم ترین نسخہ تربیت کا جو چاہتے ہیں کہ بچہ کرے وہ کر کے دکھانا شروع کریں جو آپ بولیں گے آپ نے دیکھا کہ بچے زبان کیسے سیکھتے ہیں آپ انگریزی بولیں وہ انگریزی بولنے لگے ان کو کوئی مشکل نہیں آپ اردو بولیں وہ اردو بولیں گے آپ جو بولیں گے وہ وہی کریں گے لہذا it all depends on you کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کیا کرے اسی طرح جو گفتگو آپ کرتے ہیں اس میں بھی بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے ہم بعض وقت لات پیار میں توتلی باتیں بچوں سے کرنے لگتے ہیں اور ان کو بکاڑ دیتے ہیں نہیں الفاظ کا استعمال اور چناؤں درست کیجئے تاکہ آپ کا بچہ ابتدا سے ہی ایک درست زبان بولے ایک اچھی بات کرے اور پھر بعض وقت اس طرح عادت ہو جاتی ہے کہ بڑے ہو کر بھی بچے اس عادت سے باز نہیں آتے میکنم